سیرت خاتم الانبیاء پارٹ ٹونٹی فتح مکہ ہدیبیا میں جو سولہ نامہ لکھا گیا تھا مسلمان اپنی عادت کے موافق پوری پابندی کے ساتھ اس پر عامل تھے کہ سن آٹھ ہجری میں قریش نے اہد شکنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاسد بھیج کر پوریش کے سامنے چند شرطیں تجدید اہد سولہ کے لئے پیش فرمائیں اور آخر میں تحریر فرما دیا کہ اگر یہ شرطیں منظور نہ ہو تو ہدیبیا کا معاہدہ ٹوٹ گیا پوریش نے نقص معاہدہ ہی کو پسند کیا بلاخر آپ نے جہاد کی پوری تیاری شروع کر دی اور دس رمضان المبارک سن آٹھ ہجری بروز چہار شمبہ عاصر کے بعد دس ہزار صحابہ کی جمعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے مقام قدیدیہ میں مغرب کا وقت ہو گیا تو روزہ افطار فرمایا مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ روانہ کیا کہ اوپر کی جانب سے مکہ میں داخل ہو اور ان سے فرما دیا کہ جو شخص تم سے مقابلہ نہ کرے تم بھی اس سے قتال نہ کرنا ادھر دوسری جانب سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اعلان عام فرما دیا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے وہ معمون ہیں اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ معمون ہیں اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے وہ معمون ہیں البتہ صرف گیارہ مرد اور چار عورتوں کا خون معاف فرما دیا جن کا وجود خود ہر قسم کے فتنوں کا مجسمہ تھا مگر یہ سب منتشر ہو گئے اور پھر ان میں سے اکثر آدمی بعد فتح مکہ کے مدینہ طیبہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے بیس رمضان یوم جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کیا اس وقت تک کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بتھ رکھے ہوئے تھے آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جب آپ کسی بتھ کے پاس سے گزرتے تو اس سے اشارہ فرما دیتے تھے اور وہ بتھ موہ کے بل گر پڑتا تھا اور یہ آیت کریمہ زبان مبارک پر تھی فتح مکہ کے بعد قریش کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک تواف سے فارغ ہو کر آپ نے کعبہ کی کنجی عثمان بن تلحہ شیبی سے لے لی اور اندر تشریف لے گئے وہاں سے باہر تشریف لانے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی نماز سے فارغ ہو کر آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے لوگ اس کے منتظر تھے کہ آج قریش کے حق میں آپ کا کیا حکم صادر ہوتا ہے لیکن رحمت عالم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم ہر طرح آزاد و معمون ہو پھر قابے کی کنجی بھی انہی کو واپس دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم اور ابو سفیان کا اسلام ابو سفیان جو اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے سب سے بڑے عالم بردار تھے اور تقریباً قریش کے تمام معارکوں میں ان کی فوج کے افسر بھی یہی ہوتے تھے فتح مکہ سے پہلے اسلامی لشکر کی خبر لینے کے لیے مکہ سے باہر نکلے تھے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے گرفتار کر لیا لیکن جب گرفتار ہو کر رحمت اللہ العالمین کے دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں تو وہاں سے معافی کا حکم ہو جاتا ہے اور اسی کا یہ اثر ہے کہ ابو سفیان فوراً اسلام کے حلقے بگوش بن جاتے ہیں اور اب ہم ان کو حضرت ابو سفیان نزی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتح مکہ کے دن ایک شخص حاپتہ کامتہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سراپہ رحمت نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو مطمئن رہو میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں فتح مکہ کے بعد آپ پندرہ روز مکہ معظمہ میں مقیم رہے اس وقت انسار کو یہ خیال ہو کر رنج تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی اقامت فرمائیں گے اور ہم آپ سے دور ہو جائیں گے مگر جب آپ کو ان کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو فرمایا نہیں بلکہ اب تو ہماری موت و حیات تمہارے ساتھ ہے پھر حضرت عطاب بن عسید رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ کا امیر مقرر فرما کر خود مدینہ طیبہ کی طرف واپس ہوئے غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد عام طور سے عرب اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا کیونکہ ان میں کسرت سے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود مریش کی شوقت کے در سے مسلمان ہونے میں توقف اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے اس وقت وہ سب کے سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے باقی ماندہ عرب کی بھی حمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں البتہ دو قبیلے حوازن اور سقیف غیرت کی وجہ سے آمادہ جنگ ہو کر مکہ معظمہ کی طرف مسلمانوں کے قتال کے لیے بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے بارہ ہزار کا لشکر مقابلے کے لیے جمع کیا جن میں دس ہزار تو وہ مہاجرین اور انسار تھے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے اور دو ہزار نو مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے اور یہ اب تک اسلامی لشکروں میں سب سے بڑی تعداد تھی چھے سوال سن آٹھ ہجری کو یہ حزب اللہ یعنی خدای لشکر روانہ ہوا اور جب وادی حنین میں پہنچا تو دشمن پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے فوراں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے چونکہ ابھی تک ترتیب سفوف بھی نہیں ہوئی تھی اس لیے اسلامی لشکر کا اگلا حصہ پسپا ہونے لگا اس پسپائی کا ظاہری سبب تو یہی بے ترتیبی تھی لیکن حقیقی سبب وہ ہے جس کی طرف قرآن عزیز نے اشارہ کیا ہے یعنی مسلمان اس وقت خلاف عادت اپنی کسرت اور ساد و سامان کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور بعض صحابہ کی یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر بھی یہ کلمات آگئے کہ آج تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے اس لیے مالی کے بے نیاز نے ان کو تنبیح کرنے کیلئے یہ صورت ظاہر فرمائی تاکہ مسلمان سمجھ لے کہ ہماری فتح و شکست ہمارے ہاتھوں اور تیروں تلواروں کا کھیل نہیں بدر میں بے سر اسامانی کے ساتھ فتح مبین اور حنین میں اس قدر ساد اسامان کے باوجود شکست کا یہی راست تھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دو زرہ پہنے ہوئے ایک سفید خچر پر سوار تھے جس کو دلدل کہا جاتا تھا قبائل کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کے ارشاد سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے ایک دلیران آواز دی اسے لوگوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے اور طرفین سے قتل و قتال شروع ہو گیا ایک عظیم الشان موجزہ ایک مٹھی مٹھی سے تمام لشکر غنیم کو شکست ادھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹھی اٹھا کر لشکر غنیم کی طرف فین کی جس کو قدرت خداوندی نے مخالف لشکر کے ہر سپاہی کی آنکھوں میں اس طرح پہنچا دیا کہ کوئی ایک آنکھ اس سے نہ بچ سکی آخر دشمن مرعوب مغلوب ہو کر بھاگے مسلمانوں میں سے صرف چار آدمی اور کفار کے ستر سے زیادہ آدمی مارے گئے مسلمانوں نے جوش انتقام میں بچوں اور عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اس سے منع فرما دیا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے طرف متوجہ ہوئے جہاں بنو سقیف اور حوازن کا مرکز تھا تقریباً اٹھارہ روز تک اس کا محاصرہ کیا لیکن فتح نہ ہوا جب آپ وہاں سے تشریف لائے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ مقام جارانہ میں طائف سے قبیلہ حوازن کے وفد آپ کی خدمت میں پہنچے اور درخواست کی کہ حنین کے موقع پر جو ان کے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے تھے ان کو واپس کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما کر ان کے قیدی واپس فرما دیئے جب طائف سے واپس مدینہ میں مقیم ہو گئے تو اہل طائف کا ایک وفد حاضر خدمت ہو کر اور خود درخواست کر کے داخل اسلام ہو گیا عمر جارانہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ ہی سے عمرے کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور عدائے عمرہ کے بعد پھر مدینہ طیبہ کو واپسی ہوئی چھے زی قادہ سن آٹھ ہجنی کو مدینہ میں داخل ہوئے موسیقی موسیقی